ہیلو تو ہم لوگ کو آج جگہ گھومنے کا پلاننگ ہے تھا ہم لوگ سوچے آج جو جائے گئے کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی جو جانے کا بچ ٹائم نہیں مل رہا تھا اس لئے نہیں جا پا رہی تھی میں سوچی تھی سنڈے کو جاؤں گی تو سب سے پہلے ہم لوگ تارہ مندل آئے کیونکہ تارہ مندل نہیں گئی تھی تو سب سے پہلے ہم لوگ تارہ مندل آئے یہاں دیکھنے بٹ یہاں پر ٹکٹ نہیں ملی تو ہم لوگ کو ریٹر نہ جانا پڑ رہا ہے دیکھنے کے بعد جو جانے کا بر ٹکٹ نہیں ملنے کے وجہ چیزی سپاؤں سے آئے اس سپاؤں سے ہم لوگ کو باہر جانا پڑ رہا ہے ہم لوگ سیلیویٹی کے ساتھ جانے ہیں آپ کو نہیں دیکھا اور بھیجا لوگ کو آ رہی تھی نہیں اور کیوں نہ آئے کتنا تھک جاتے ہوں گے بھیجا لوگ سچ میں اور اور اتنی دھوپ تیج دھوپ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی باہر میں ایسا لگ رہا تھا کہ فیس جل جائے گا بہت یہ لوگ اپنے ڈیوٹی نہیں واہ رہے تھے اور فائنالی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جو اور یہاں پہ انٹری کر رہی تھی جو میں اور آپ اندر کا لوکیشن دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا سا ہے یہ پتہ نہیں کونسی بڑھ سا ہے میں کو نہیں پتہ ہے بہت ہاں ایک چیز جو پہلے پانی بھی بگرہ رہتا تھا وہ سب نہیں ہے مطلب پہلے والی بات نہیں رہی ہے اور جب میں گھومنے نکلتی ہوں میری خوشی کے ٹھکانے ہی نہیں رہتا ہے میں بہت زیادہ ہی خوش رہتی ہوں اور میں گھر میں بورڈ ہو جاتی ہوں سچ باتوں میں جب مطلب زیادہ نہیں گھومنا کہہ سکتے ہیں بہت ہاں یہ ہے کہ ویکلی بگرہ میں گھومنا پسند کرتی ہوں 15 days پہ ایسا گھومنا پسند کرتی ہوں میں کوئی اچھا لگتا ہے گھومنا اور یہاں میں وک کر کے دکھا رہی تھی اپنے فرینڈ کو کہ ہاں کبھی پارٹی سیپٹ کرنا پڑے تو کیا میں جیت پاؤں گی یہ دکھا رہی تھی بہت نہیں کوئی یہ مجاگ تھا میں ایسی بول رہی یہاں میں ریلز کی انتیاری کر رہی تھی ریلز بنانے کے لیے بہت میری سے کہاں ہوں پائے گا میں تو ایسی ٹیم پاس کرتی ہی رہتی ہوں آپ کو گرمی لگ رہی ہے آپ کو گرمی لگ رہی ہے ہاں کوئی بات نہیں تو تو موہا کو جانے دو اپنا لوگ کافی ہے بھائی دوب دیکھنا اب یہ سنیک دکھا رہی ہوں آپ کو کتنا زیادہ موٹا ہے پتہ نام نہیں جانتی ہوں بہت آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ کچھ چیزیں ہیں کہ ایسے دیکھنے کو آپ کو ملے گا بہت خاص چیزیں نہیں دیکھنے کو ملی مجھے اور آپ لوگ کو لگ رہا ہوا بہت مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا اور دیکھ سکتے ہو بھائی کتنا زیادہ موٹا ہے میں تو کافی ڈر گئی تھی اور یہاں پہ ایک بیوی تھا اس نے کو نکالنے کے کوشش کر رہا تھا بلکل ڈر نہیں لگ رہا تھا اور یہاں پہ لکھا ہوا تھا ایمیٹ پٹنا ہے میں سوچی کیوں نہ یہاں پہ فوٹو ویڈیو کلک کر رہا ہے کیونکہ لوگ مجھے بھی تو گئے ہاں یہ بھی پٹنا آئی ہوئی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہو مجھے تو لگتا ہے کہ ان لی جنگل جنگل نہیں دیکھ رہا ہے سچ بتاؤں تو اور یہاں پہ یہ فون کا پرچار کر رہا تھا شاید تو میں سوچی کہ میں بھی کیوں نہ تھوڑا بہت دیکھ لو اچھا بول رہا تھا یہ بھائی اتنی محنت کرے گا لوگ تو آگے جائیں گے میرے جیسے لوگ بس یوں ہی تھوڑنا جائیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دھوپ بھی بہت تیج ہے میں تو یہ سیسٹ کروں گی کہ یہ شام میں یہاں سام میں ہی آنا اچھا ہوتا ہے بہت ہاں سام میں آوئے تو کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی چھے بجے کلوچ ہو جاتی ہے اور یہ سکتے ہو یہاں سے آپ کھانا وغیرہ کھانے گی مطلب آئیس کریم وغیرہ یہ سب فاسٹ پوڈ وغیرہ آپ لے سکتے ہو یہاں پہ ہم لوگ لے رہے تھے آئیس کریم آئیس کریم لے رہنے کے بعد سیدھے میں ادھار آ گئی اور یہاں پہ پتہ نہیں کچھ ٹھامے کو دیکھانے یہ اچھے سے اور یہاں دیکھو کیمرہ کی کمال کیمرہ کولٹی کتنی اچھی آ رہی ہے اور میں تو کافی تھک گئی چلتے چلتے کیونکہ بھائی سیچ میں بہت چلنا پڑتا ہے جو میں اور جاؤگے تو سوچ لینا بہت چلنا پڑے گا جو میں آپ کو اور یہ ہے ڈیئر کا گھر اور کیونکہ اس کا گھر بنتا ہے جسے وہ ایجیسٹ آرام سے ہو پائے اور یہاں ہم ایک دوسرے پہ فیک پیار لٹا رہے ہیں نہیں جی نہیں مزا کر رہی ہوں ہم لوگوں میں ریالی میں پیار رہے ہیں اور یہاں پہ کافی تھک گئی تھی چلتے چلتے تو میں سوچی کیوں نہ تھوڑا بہت ریشت کیا جو تو یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا بہت ریشت کر رہی ہوں کیونکہ کافی چلنا پڑا سچ بتاؤں اور پیاس بہت لگتی ہے اور پانی بھی لے کے نہیں ہیں بہت ہاں کینٹین وغیرہ سے وہاں پہ پانی لے سکتے ہو آئسکرین بگرہ فسٹ بگرہ کھا سکتے ہو اور دیکھو دھوپ بہت تیج ہے تو اس لئے شاہ میں آنا زیادہ اچھا ہوتا ہے یہاں پہ اور آپ لوگ اگر بوٹنگ وغیرہ کرنا ہو تو آپ بوٹنگ کرنے جا سکتے ہو بہت مجھے نہیں کرنا تھا بوٹنگ تو بس میں یوں ہی تھوڑا بہت سوٹ کر کے چھوڑ دی کیونکہ میں کوئی ووٹنگ نہیں کرنا تھا میں آلڈیٹ بہت زیادہ ہی ووٹنگ کر چکے تو میں کوئی انٹیش نہیں رہا ووٹنگ میں بہت ہاں آپ لوگ کرنا چاہتے ہو تو آرام سے جا سکتے ہو اور اتنی دھوپ میں کون ووٹنگ کرے یوں ہی کالا پڑ جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو سچ بتاؤ تو ایک تم سکون ملتا ہے یہاں پہ بہت ہاں دھوپ نہ ہو تو سکون ملے گا اور یہاں پہ سنجے گاندھی جاوی کودیان پڑنا لکھا ہوا ہے جب لوگ بچے تھے تو بھوپ میں پڑا کرتے تھے اور یہاں آنے کے لئے سوچتے تھے کہ یار کاس میں وہاں جاتی وہاں کیسا ہوتا اور آج بری ہو گئی تو خود سے گھوم رہی ہو یہاں پہ بری ہونے کا فائدہ کتنا ہے نقشان بھی بہت زیادہ ہے اور فائدہ بھی ہے بہت زیادہ ہی اور یہاں میں کافی ٹائم سے ووک کر کے رلز بنان کی کوشش کر رہے تھے بٹ میرے سے کہاں ہوتی ہے ایک بار میں تو کبھی نہیں ہوتی ہے جب تین چار بار نہ بنا ہے وہ بھی پرفیکٹ نہیں بنتی ہے میرے سے بٹ کوئی نہیں بنتو جاتی ہے اتنا کافی ہے میرے لئے تو بھائی یہ دیکھو یہ پارک ہے بچوں کو کھیلنے والا اور جب میرے بچے ہوں گے تو میں اسی میں لے کے آؤں گی اور مار مار کے یہیں پہ کھوٹ کھوٹ کے میں بولوں گی کھیلو اس کو کوئی سردہ نہیں ملنے والا ہے ہم لوگ کی طرف سے اور اس کو دیکھو نا بچاری تھا گئی ہے سندر سی جوٹ سی راکشز ہے راکشز دیکھنا میں آکاس میں دیکھ رہی پینکی دیکھنا میں ہی ہوں نا کوئی بات نہیں بابا جی کا ہے اور یہاں آنے کو میں کافی دیر سے کھوچ رہی بہت لوگوں سے بھی پوچھی تو کوئی ادھر بتاتا تھا کوئی ادھر بتاتا تھا تو آج میں یہاں پہ فائنالی پہنچ گئی ہوں اور دیکھو میری فائنالی جگہ وہاں پہ بنانی ہے ریلز اس لئے میں کافی دیر سے میں کھوچ رہی ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور یہاں پہ بنانی ہے میں کوئی ریلز اچھا میں دیکھی تھی اسٹرکرام پہ ہی دیکھی تھی کسی لڑکی کو تو میں سوچھی میں بھی جاؤں گی اور وہاں پہ ریلز بناؤں گی تو کافی دیر سے میں کھوچ رہی تھا اور فائنالی اب آکے مجھے ملا اور میں فائنالی ریلز بھی ابھی بنا رہی ہوں اور ادھر وارٹر گارڈین ہے آپ جا سکتے ہو نہ آ سکتے ہو آرام سے کوئی بات نہیں کوئی نہیں منا کر سا میں مچا کر ہوں نہ آنے کا نہیں ہے بس ایسے بچے اوچے کو کھیلنے ہوتے ہیں آپ جا سکتے ہو وہاں پہ بیٹھ سکتے ہو آرام سے تو میں بہت زیادہ لی ہوں گھوم جو بہت زیادہ سوک تھا جو گھومنے کا تو جو گھوم لی اور فائنالی اب جانے کو سوچ رہی ہوں بہت زیادہ ہی تھگی ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سو ہوں گی تو سو ہی ہی رہ جاؤں گی تو اب کرنا ہے یہاں پہ ایک چھٹ اور اب دیکھ سکتے ہو کر گئی میں ایک چھٹ اور اب سی دے جانا ہے روم پیکوں کے کافی دیر ہو چکی ہے اور واو یار یہ کتنا پیارا بنایا ہے ایک تم پرفیکٹ بنایا ہے تھینکیو جو جس نے بنائی ہے اس کے لیے تھینکیو ایک تم بلکل جو وغیرہ لے کے پھر می کو لے کے اچھا بنایا ہے اور فائنالی اب ہم لوگ اوٹو میں بیٹھ گئے ہیں تو اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کافی تھک چکے ہیں اور ہیر وغیرہ کتنا خراب ہو گیا اس کے بعد سیدھے ہم لوگ آگئے ہیں بریانی محل پیٹ پوجا کرنا کیونکہ پیٹ پوجا کرنے بھی جروری ہے کچھ کھائی بھی نہیں وہاں پہ بس ایس کی نے بغیرہ جو بھی کھائی بر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائی تو سیدھے آگئے ہم لوگ پیٹ پوجا کرنے کے لیے ابھی یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہت زیادہ ہی بھیر رہتی ہے بریانی کے لیے بہت زیادہ ہی فیمس جگہ ہے یہ لوگ آپ لوگ جا سکتے ہو آرام سے آم